ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV منکی پاکس کینیڈا سے امریکہ پہنچ گیا کینیڈا میں منکی پاکس کے ایک درجن سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کینیڈا حکام متعدد بیماری کے پھیلاؤں کی تحقیقات کر رہے ہیں چین نے کینیڈین کینالا پر تین سال کی پابندی ختم کر دی کینیڈین حکام نے چینی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے کشیدگی سے پہلے چینی مارکیٹ کینیڈا کی کینالا کی برامدات کا چالیس فیصد تھی کینیڈا میں سفیت فارم بالا دستی ایک سخت حقیقت ہے کینیڈا کے پابلیک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے تاثب اور نفرت پر مبنی سوچ کینیڈا میں موجود ہیں ہینٹ گن پر پابندی سے متعلق کام کر رہے ہیں مزید ایک ہزار یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے روسی حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والے فوجی مارپول میں اس ٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاہ کر رہے تھے دوسی طرف روس نے فرانس ایٹلی اور اسپین کے پچھاسی سپارتکاروں کو نکال دیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو منکی پاکس کینیڈا سے امریکہ پہنچ گیا کینیڈا سے فلائٹ کے ذریعے امریکہ پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تشخیص سامنے آئی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں منکی پاکس کینیڈا سے امریکہ پہنچ گیا کینیڈا سے فلائٹ کے ذریعے امریکہ پہنچنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تشخیص سامنے آئی ہے کیو بیک میں سہت کے اہلکار کینیڈا میں منکی پاکس کی مشتبہ ایک درجن سے زائد کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں جب امریکی اور یورپی محکمہ سہت کے حکام نے متعدد بیماری کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تصدیق کی ہے یہ تجویز کرتا ہے کہ عالمی سطح پروسی پیمانے پر وبا پھیل رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا سے سفر کرتا ہوا منکی پاکس اب امریکی ریاست میسا چوسٹس میں بھی پہنچ گیا ہے امریکہ میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق کینیڈین شہری میں ہوئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق یورپ کے متعدد ممالک میں منکی پاکس کے درجنوں کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ امریکہ میں روانسال منکی پاکس کا یہ پہلا کیس ہے اس سے قبل یورپین ملک اسپین میں منکی پاکس کے ساتھ پرتگال میں نو جبکہ کینیڈا میں منکی پاکس کے تیرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں بھی منکی پاکس کی پھلتی بیماری سے متعلق الرب جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس بیماری میں مبتلا ہونے والے سارے افراد نو جوان مرد ہیں ہیلتھ ریپورٹ کے مطابق منکی پاکس عام طور پر سانس کے ذریعے پھیلتا ہے یہ بہت کم پائی جانے والی ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ افریقہ میں پائی جاتی ہے اس بیماری کی علامات میں نزلہ اور بغلوں کے اندر سوجن شامل ہے اس بیماری میں لاحق ہونے والے مریضوں کو چہرے اور جسم پر چکن پاکس جیسی خارش کے شکایت بھی ہو سکتی ہے منکی پاکس کے شکار مریضوں کے سہتیاف ہونے کا دورانیہ دو سے چار ہفتے ہے چین نے کینیڈا کی آناچ کی دو تیجارتی کمکیوں کے لیے مارکٹ تک رسائی بحال کر دی ہے جنہیں مارچ دوہزار اننے سے چین کو کینولا بیج برامت کرنے سے روک دیا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اوڈاوا کا کہنا ہے کہ چین نے کینیڈین کینولا پر تین سال کی پابندی ختم کر دی ہے وفاقی حکومت کے مطابق کینیڈین کینولا پر تین سالہ چینی پابندی ختم ہو گئی ہے ایک مشترکہ بیان میں وزیر تجارت میری اینجی اور وزیر زراد میری کلاوٹ بیبو نے کہا ہے کہ چین نے کینیڈا کی دو آناچ تیجارتی کمپنیوں کے لیے مارکٹ تک رسائی بحال کر دی ہے جنہیں مارچ دوہزار اننے سے چین کو کینولا بیج برامت کرنے سے روک دیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پابندیوں کو ہٹانے اور دونوں کمپنیوں کو فوری طور پر بحال کرنے کے اس فیصلے کا خرمگدم کرتے ہیں تاکہ انہیں کینیڈا کے کینولا بیج برامت کرنے کی اجازت دی جا سکے کینیڈا ہمیشہ بانالاقوامی قوانین پر مبنی تجارتی نظام اور متعلقہ تنازات کے تصویے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے سائنس پر مبنی نکتہ نظر کو مضبوطی سے برقرار رکھے گا مارچ 2019 میں چینی حکومت نے کینیڈین کمپنیوں ریچرڈ انٹرنیشنل لیمیٹیڈ اور ویٹر انکورپریشن کے لائسنس ماتل کر کے کینولا کی ترسیل کو رکھ دیا تھا چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کینولا کی ترسیل میں کیڑوں کا پتہ چلا ہے تجارتی کشیدگی سے پہلے چینی مارکٹ کینیڈا کی کینولا کی برامدات کا چالیس پیصد بنتی تھی کینیڈا کی کینولا کانسل کے مطابق چین کو بیچ کی برامدات پابندیوں سے پہلے 2018 میں 2.8 بلین ڈالر سے کم ہو کر 2019 میں 800 ملین ڈالر 2020 میں 1.4 بلین ڈالر اور 2021 میں 1.8 بلین ڈالر رہ گئی ہیں کینولا بنیادی طور پر کھانا پکانے کے تیل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اسے مویشوں کی خوراک اور بائیو ڈیزل بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ وفیلو نیو یارک میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے پیچھے نسل پرستی اور سفید فام بالا دستی جیسے اناصر کینیڈا میں بھی موجود ہیں وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں سفید فام بالا دستی ایک سخت حقیقت ہے مارکو منڈیچینو نے وفیلو کی شیوٹنگ کے بیانات کو مسجد میں فائرنگ لندن کار حملے اور اوٹاوہ کے احتجاج سے جونڈ دیا کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ وفیلو نیو یارک میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے پیچھے نسل پرستی اور سفید فام بالا دستی جیسے اناصر کینیڈا میں بھی موجود ہیں ہفتے کے روز دس افراد ہلاک اور تین سخمی ہوئے جب فوجی لباس پہنے ہوئے ایک سفید فام اٹھارہ سالہ نوجوان نے بوفیلو کے ایک سیاہ فام محلے میں واقعہ ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کی پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو منڈیچینو کا کہنا ہے کہ اس قسم کی محرکات بھی کینیڈا میں محلک تشدد کا باعث بنی ہیں میرا مطلب ہے کہ نفرت اور سیاہ فام مخالف نسل پرستی جس نے گزشتہ ہفتے معصوم افریقی امریکیوں کو بے حص اور وحشیانہ قتل کی اطلاع دی ہے وہ ایک چالنج ہے جس کا ہمیں یہاں اپنے ملک میں سامنا ہے ہم نے اسے کیو بیک سٹی جیسی کمیونٹیز میں دیکھا ہے جہاں پانچ سال پہلے ہم نے متعدد مسلمانوں کو اس وقت گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جب وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ہم نے اسے لندن آنٹیریو میں بھی دیکھا ہے جہاں ہم ایک مسلمان خاندان کے واقعے کو ایک ساتھ ہونے والا ہے جو کہ افسوسناک ہے مجھے ان دونوں برادریوں سے ملنے کا موقع ملا اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ نفرت اور نسل پرستی کی وجہ ان خافناک کاروائیوں کے نتیجے میں ابھی بھی بہت زیادہ درد بہت زیادہ تکریف اور بہت زیادہ صدمہ واقعی ہے میرا اس معاملے میں وکلا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مشورے کے نتیجے میں ہماری پالیسیوں میں بہتری آئی ہے بشمول وہ اقدامات جو ہم نے گزشتہ ہفتے متعارف کرائے تھے اور جب ہینٹ گن کی بات آتی ہے تو ہم مزید کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک ایسا قومی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو بہت زیادہ برقرار رہے گا میرے خیال میں اس مشورے کے ساتھ جو ہم سن رہے ہیں روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماری پال میں اس ٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاع کرنے والے تقریباً ایک ہزار یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماری پال میں اس ٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاع کرنے والے تقریباً ایک ہزار یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نہایت اہم ساحلی شہر موری پول کی لڑائی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے تاہم یوکرین نے اس کاروائی کو ہتھیار ڈالنا قرار دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیکٹری پوری جنگ کے دوران یوکرینی مضہمت کی علامت بنی رہی ہے ریپورٹ سے مطابق یہ تحال واضح نہیں ہو سکا ہے کہ عزوستال فیکٹری کا دفاع کرنے والے باقی فوجیوں کا کیا ہوگا یوکرین کو قیدیوں کے تبادے کی امید ہے لیکن روس نے کہا ہے کہ کچھ کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کی جا سکتی ہیں روس یوکرین جنگ میں دونوں فریق جنگ کے سب سے اہم اور محلق لڑائیوں میں سے ایک یعنی پروپیگنڈا فتوحات حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کرملین کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے بودھ کو کہا کہ اس کی صرف ایک تشریح ہو سکتی ہے کہ عزوستال میں موجود فوجی اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں اور سیلنڈر کر رہے ہیں روسی وزارت دفع کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یوکرینی فوج اپنے زخمیوں کو باہر لے جا رہے ہیں اور ہتھیاروں کی جانچ پر تال کر رہے ہیں دوسری طرف روس نے فرانس، اٹلی اور اسپین کے 85 سفارتکاروں کو نکال دیا ہے یوکرین پر حملے کے بعد سے فرانس، اسپین اور اٹلی بھی 300 روسی سفارتکاروں کو نکال چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی دیلی möjدین ویزید خبروں u دہری مدار ہے